پاکستان میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پانچ کروڑ لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے یوٹیوب پر لوگ اتنے نہیں آتے جتنے فیس بک پر موجود ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جس بندے کا فیس بک پیج ہے اس کا یوٹیوب چینل بھی ہوگا اور اس کی توجہ زیادہ تر یوٹیوب چینل پر ہی رہتی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بہت سادہ سی وجہ ہے یوٹیوب آپ کو پیسے دیتا ہے میرا یہ چینل ہے ڈیلی نیوز ٹی وی میں یوٹیوب پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں یہاں پر فوکس رہتا ہے میرا یہاں پر میں ڈیلی دو تین چار ویڈیوز اپنی بنا کر ڈالتا ہوں لیکن فیس بک اگر آپ میرا پیج دیکھ لیں جس پر ہزار فالوورز بھی رہی ہیں ابھی کیونکہ یہ پیج میں نے نیا بنایا ہے اس سے پہلے والا پیج میرا سسپنڈ ہو چکا ہے تو فیس بک پر میں اتنی ویڈیوز نہیں ڈالتا ایک دو دن بعد جا کر ویڈیوز ڈال دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پیج پر ویڈیوز ڈالنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں صرف میرا انٹرنیٹ زائع ہوگا لیکن یوٹیوب پر میرا انٹرنیٹ بھی لگتا ہے میری محنت بھی لگتی ہے اور اس کے علاوہ میں پرپور تیاری کے ساتھ یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتا ہوں وجہ کیا ہے کیونکہ یوٹیوب مجھے اچھے خاصے پیسے دیتا ہے جس بندے کا بھی یوٹیوب چینل ہے وہ اس پر محنت کرتا ہے لیکن اس نے ساتھ اپنا فیس بک پیج ضرور بنایا ہے لیکن فیس بک سے وہ ایک روپیہ بھی نہیں کمارا صرف فیس بک وہ اپنی پرموشن کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ جو لوگ فیس بک پر ہیں ان کو ہم بتا سکے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں وہاں پر بھی ویوز ملے اور جو پیسے ملنے ہیں وہ ظاہر ہے ویورز سے ملتے اور ویورز اگر آپ کے فیس بک سے یوٹیوب پر ٹرانسفر ہوتے تو یہ آپ کی ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کلیر ہو گئی ہے پاکستان کے اندر فیس بک پیسے نہیں لیتا لیکن کیا اب پاکستان کے اندر فیس بک پیسے دینا شروع کر دے گا کیا یہ پاسیبل ہے یا نہیں ہے تو جی ہاں اس حوالے سے اس حکومت نے اور بالخصوص صوبہ خیبر پختون خواہ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک بڑا سٹیپ اٹھا لیا ہے وہ کیا ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ان کے فیس بک کے ساتھ کچھ مذاکرات کچھ عرصے سے چل رہے تھے فیس بک نے بہت ساری شرائط رکھی جس کی اوپر عمل درامت کرنا ضروری تھا اور بالاخر وہ شرائط کسی حد تک پوری ہو گئی فیس بک نے اب حکومت خیبر پختون خواہ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے یہاں پہ آ کر آفیس کھولیں گے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے پیجز کی مونٹائزیشن آن کریں گے یعنی کہ آپ کے پیجز پر پیسے دینا شروع کر دیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر ہم یہاں پر آفیس کھولیں گے اس کے صرف تین بڑی وجوہات ہوں گی اور اس تین بڑی وجوہات میں سے ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں فیس بک کو پیسے دیتا ہوں کہ بھائی آپ میرا اشتہار چلا دے تو مجھے کریڈٹ کارڈ کو یوز کرنا پڑتا ہے اب کریڈٹ کارڈ یوز نہیں کرنا پڑے گا کوئی عام بندہ جو پڑا لکھا نہیں بھی ہوگا اگر وہ اپنا اشتہار چلانا چاہتا ہے تو ایک فیس بک کا آفیس بنا ہوگا پاکستان کے بڑے شہروں میں وہاں پر آپ جا کر کیش پیسے بے کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بھائی میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور کے فلانے ایریا میں مجھے اتنے ہزار ویوز چاہیے اتنے ہزار لوگ میری ویڈیو دیکھیں یا اتنی لاکھ لوگ میرا ایڈورٹیزمنٹ میرا اشتہار دیکھیں اور آپ ان کو پیسے پی کر دیں گے اور بلکل ایسا ہی ہوگا شاید اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ ان کا مقصد ہوگا اور اس میں سب سے پہلے کن لوگوں کے اشتہارات لیے جائیں گے جو ایڈوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں مطلب کسی نے اپنے اکیڈمی کی جو پروموشن کرنی ہو کسی کا یوٹیوب چینل ہو اور وہ ایڈوکیشن کے اوپر نالج کے اوپر کام کر رہے ہو تو وہ لوگ اپنی پروموشن کروا سکتے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ کر سکتے دوسرا جو ویمن ایمپاورمنٹ پر کام کر رہے ہیں ان پیجز کو ان اشتہارات کو جو ہے وہ وہاں پر ایسٹ کریں گے ان سے وہ ڈائریکٹلی پیسے پکڑیں گے تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ملک کا پوزیٹیف ایمج دکھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جا کر پیسے پیہ کر سکتے ان کے اشتہارات چلائے جائیں گے یہ تین چیزیں جو ہے ان پر ہمیں پورا اترنا ہوگا وہ دیکھیں گے پاکستان کے اندر کہ کیا لوگ ایڈوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں کیا خواتین کے حقوق کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے ملک کا پوزیٹیف ایمج یا دنیا کا پوزیٹیف ایمج دکھانے کے لیے لوگ تیار ہے اس میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے اگر ان تینوں شرائط پر ہم پورا اتریں گے تو اگلا مرحلہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر فیس بک کی منٹائزیشن آن کر دی جائے گی لیکن یعنی کہ فیس بک سے لوگوں کو پیسے ملیں گے اب آپ لوگوں کے اگر پیچز پیجز بنے ہوئے فیس بک پر اور آپ کا اپنا اوریجنل کانٹینٹ ہے یعنی یہ نہیں کہ میری ویڈیو آپ نے اٹھا کے اپنے پیج پر لگا دی ہے پھر آپ نے کسی اور چینل کی جو ویڈیو ہے وہ اپنے پیج پر ڈال دی ہے ایسا نہیں آپ کی اگر اپنی ویڈیو ہے اور آپ کے فیس بک پیجز بنے ہوئے تو آپ سنبھال کر رکھیں اور کوشش کریں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہ کریں اب وائلیشنز بہت ساری ہے مذہبی طور پر بھی ہے اخلاقی طور پر بھی ہے انٹرنیشنلی طور پر بھی ہے بہت سارے اس کے فیکٹرز ہوتے کہ آپ ہیٹ کانٹینٹ مت ڈالیں ہیٹ سپیچ مت ڈالیں بالخصوص کچھ الیمنٹس کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس جماعت کا یا اس تحریک کا یا اس گروپ کا ایک لفظ بھی استعمال کرتے تو آپ فیس بک کی جو پالیسی ہے اس کو آپ توڑ رہے اس کو اس قانون کو آپ توڑ رہے اور آپ پر وہ آپ کا فیس بک پیج ڈاؤن کر سکتے اسی وجہ سے میرا فیس بک پیج ایک الحمدللہ ڈاؤن ہو چکا ہے اور اب دوسرا بنائے میں وہاں پر بہت احتیاط کر رہا ہوں تو آپ کے اگر فیس بک پیجز ہے تو آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں اس کی صفائی کریں اگر آپ نے کسی اور کی ویڈیو ڈالی اٹھائی ہے لگائی ہے وہاں پر تو پلیز اس کو ڈیلیٹ کریں فوراں ڈیلیٹ کریں اور اپنی ویڈیوز ڈالنا شروع کریں ڈیلی ویکلی ایک دو ویڈیوز ڈالنا شروع کریں اور اپنے فالوورز میکسیمم منیمم دس ہزار آپ پورے کر لیں کیونکہ اگلے تین سے چار مہینے پاکستان کے لیے فیس بک کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور پھر آپ کے یہ فیس بک پیجز مانیٹائز ہو جائیں گے بہت سارے فیس بک پیجز اس طرح ہے جو کہ یوٹیوب پر کام نہیں کرتے کیونکہ ان کو یوٹیوب پر بھروسہ نہیں ہوتا یا یوٹیوب پر ان کو کم یوز ملتے ہیں تو وہ فیس بک پیجز چلا تو رہے ہیں ان کو فیس بک ارننگ نہیں دے رہا وہ کس چیز سے کماتے ہیں وہ پرائیوٹ اشتہارات پکڑتے ہیں پرائیوٹ اشتہارات سے مراد میں نے یہ شرٹ ہے میری یہ کمپنی ہے شرٹ بنانے والی تو میں اس فیس بک پیج کے ایڈمن سے کانٹیکٹ کرتا ہوں ان باکس میں جا کے کہ بھائی یہ میرا شرٹ پروڈیکٹ ہے اس کا اشتہار آپ اپنے فیس بک کے پیج پر لگائیں اس کے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو اس طرح سے فیس بک سے لوگ پیسے کمارے لیکن فیس بک سے ڈائریکٹ لی نہیں کمارے تو اگر آپ کے فیس بک پیجز ہیں ان کی اچھی طرح چانٹی کریں صفائی کریں آنے والے وقتوں میں آپ کو فیس بک سے بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں اور یہی جو کانسپٹ ہے یہ ڈیجیٹل ارننگ کا ڈیجیٹل پاکستان اس کو کہا جاتا ہے یہ وزیراعظم عمران خان نے ہی انٹریڈیوز کروایا ہے اور اب اس پر کام ہو رہا ہے کے پی گورنمنٹ نے پہل کی ہے وہاں کے زیاولہ بنگش صاحب جو آئی ٹی کے وہاں پر وزیر ہے انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹس بھی کیے ہیں انٹریو بھی کیے ہیں اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہے ہمارے اصد کیسر وہ بھی بیرون ملک دورہ پر ہے اور وہاں پر وہ فیس بک کی منیجمنٹ سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بھائی آپ پاکستان میں کیوں انویسٹ نہیں کرتے پاکستان کیوں نہیں آتے پاکستان کے اندر بہت زبردست کریٹرز بیٹھے ہوئے جو کہ انٹرنیکشنل ریلیشنز پر کام کرتے ہیں کرنٹ آفیرز پر کام کرتے ہیں پوزٹیفٹی پر کام کرتے ہیں ٹریول پر کام کرتے ہیں ٹوریزم پر کام کرتے ہیں فوڈ پر کام کرتے ہیں تو آپ پاکستان آئے پاکستان سے کانٹینٹ لے پاکستانیوں کو بھی پے کریں تو وہ وہاں پر ان سے مذاکرات ضرور کریں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے مشکل ہے مشکل کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارے فیس بک پیجز پر اگر آپ مذہبی مواد دیکھتے ہیں تو وہاں پر مناظرے کیے جاتے ہیں وہاں پر ایک اس کو کافر دوسرا اس کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے ایک تو یہ چینل میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ کبھی مونٹائز ہوں گے یا فیس بک ان کو پیسے دے گا بلکہ ایسے چینلز کو پہلے ہی مرحلے میں ان کو ڈاؤن کر دیا جائے گا ان کو ختم کر دیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی فیس بک بین ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی وہ اپلوڈ کیا گیا تھا فیس بک پر تو اس لئے پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیا اور فیس بک نے اس کو ڈاؤن کیا پاکستانیوں نے اور پاکستان کی حکومت نے یہ فیس بک کو ریالائز کرانا ہے کہ بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے لئے یہ یہ لوگ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے میں ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں میں اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لئے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس حوالے سے جو لوگ کانٹینٹ ڈال رہے ہیں تو خدارہ ہمارے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ سب کچھ ہمارے لئے بہت دل سے زیادہ ہمارے لئے قیب ہے ہمیں ان سے محبت ہے بہت زیادہ تو آپ ان جیسے چینلز کو ڈاؤن کریں تو ہم بدلے میں اس طرح کا کوئی مواد اپلوڈ نہیں کریں گے آپ ہم پر ضرور سختی کریں ضرور پابندیاں لگائیں لیکن وہ لوگ جو ہمارے خلاف ہمارے مذہب کے خلاف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخیہ کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو بھی ضرور روکیں یہ ایک مشکل ترید مرحلہ ہے یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے حکومتیں آپس میں بیٹھیں گے پی ٹی اے آپس میں بیٹھیں گے آئی ٹی اور اس کے علاوہ سوفٹر کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے جو بڑے گروپس ہیں وہ اگر آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو ریزلٹس بھی نکل سکتا ہے آخر میں پھر سے ٹپس دے دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس مذہبی مواد ایسا موجود ہے جس میں ہیٹ ہیٹ سپیچ ہے جس میں ہیٹ ہے یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی مذہبی مواد میں آپ کوئی دوں اڑا دو وہ نہیں اڑا دا جس میں ہیٹ ہے وہ اڑا دے کسی اور کا اگر آپ نے کانٹنٹ اٹھایا ہوا ہے تو وہ فوراں ڈیلیٹ کریں اور اس کے بعد یہ کریں کہ ڈیلی بیسیس پر اپنی ویڈیوز وہاں پر اپلوڈ کرنا شروع کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے آنے والے چند مہینوں میں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا کرے کہ پاکستان کے اندر بھی فیس بک کی مونٹائیلیشن آن ہو تو جو لوگ یوٹیوب سے کمارے وہ فیس بک سے بھی کمائیں گے اس سے ان کی کمائی دبل یا ٹرپل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ فیس بک پر ویوز زیادہ آتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ